اسلام علیکم ویلکم ٹو لنکن سلوشن اگر آپ کے پاس بھی ایمازون پہ کام کرنے کے لیے انویسمنٹ نہیں ہیں اور آپ بغیر انویسمنٹ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں ایمازون سے اور وہ بھی لاکھوں روپے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ بات بلکل بھی جو ٹھیک نہیں ہے جس طرح میری ہر ویڈیو ایک ٹیٹوریل ویڈیو ہوتی ہے جس میں آپ کو میں ایک روڈ میپ دیتا ہوں اور سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا رہتا ہوں تو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی ایک ٹیٹوریل ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ ایکاؤنٹ کیسے بنائیں گے آپ ایمازون سے بغیر انویسمنٹ کے پیسے کیسے کمائیں گے طریقہ بتانے کے لیے میں حاضر ہوں گائیڈ کرنے کے لیے میں حاضر ہوں باقی محنت کرنا آپ کا کام ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو باقی لوگوں کی طرح آپ بھی ایمازون سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں لیکن بھائی اس کے لیے محنت شرط ہے اور اس کے لیے ناولیج کا ہونا بھی ضروری ہے تو اس لیے ویڈیو لاس تک دیکھئے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھئے اور جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو جی دوستو میرا نام ہے آریف محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لنکن سلوشن یوٹیوب پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ لوگ اس سے پیسے کیسے کماتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹک ٹاک کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر لوگ ایمازون سے کیسے پیسے کماتے ہیں کیونکہ یہ ایک فریق طریقہ ہے جہاں پہ آپ نے انویسمنٹ بھی نہیں کرنے صرف ویڈیوز کا کام آپ نے کرنا ہے اور وہ بھی آپ کو فری مل جاتے ہیں تو آپ کو میں لے کے جاتا ہوں موبائل کی طرف وہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ پھر آپ کا اکاؤنٹ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اور آپ نے کس طرح یہ کام کرنا ہے اچھا جی تو سب سے پہلے میں یہاں ٹک ٹاک کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح لوگ ایمازون کے پروڈکس ٹک ٹاک کے اوپر سیل کرتے ہیں اور اپنا ریوینیو جنریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹک ٹاک پہ آنا ہے اور جب آپ ٹک ٹاک پہ آئیں گے آپ نے یہاں پہ آکے آپ نے سرچ میں جانا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ سرچ میں جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ٹاپ فائنڈز آن ایمازون یا ٹاپ آن لائن فائنڈز آپ نے یہ لکھنا ہے جیسے ہی آپ لکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنڈ پروفائل آ جاتی ہے آپ نے یوزرز پہ کلک کرنا ہے یوزرز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں سب سے ٹاپ پہ جو پروفائل ہے 2.4 ملین فالورز ہیں ان کے اگر آپ اس پہ کلک کریں اور ان کی ویڈیوز دیکھیں نا 876 ویڈیوز ہیں یہاں پہ آپ کو بہت سارے پروڈکس مل جائیں گے بہت سارے پروڈکس ہے یہاں پہ ایمیزون کے پروڈکس ہے سارے ایفیلیٹ کے پروڈکس ہے اس پہ 9% کمیشن یہ جو ہے نا یہ فیمیل لیتی ہے اور جنریٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اگر اتنے میلینز میں اگر یہ پچاس سو آرڈرز بھی ڈیلی جو ہے نا یہ ڈیس پیچ کروائے ٹھیک ہے تو کتنا کمیشن اس کا بن جاتا ہے اگر آپ اوپر پروفائل میں آئے اگر یہاں پہ میں آپ کو ویڈیوز شو کروں پروڈکس کی تو ڈیفرنٹ پروڈکس کی ویڈیوز یہاں پہ انہوں نے ڈالی ہے ویڈیوز آپ کہاں سے اٹھائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ کو ویڈیوز ملیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اوپر بائیو میں جائیں گے تو بائیو میں آپ کو ان کا جو لنک ہے وہ مل جائے گا اور جیسے ہی آپ ان کے لنک پہ کلک کرتے ہیں ان کا سٹور اوپن ہو جاتے ہیں چاہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر کرتے ہیں چاہے وہ فیس بک کے اوپر ایمازون کے پروڈکس سیل کرتے ہیں آپ کسی بھی جگہ سیل کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے ٹک ٹاک کے اوپر بھی سیل کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر بھی سیل کر سکتے ہیں طریقہ میں بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اگر یہ تو ایک اکاؤنٹ ہو گیا اس طرح بہت سارے اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک کے اوپر جب آپ جائیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے اکاؤنٹ جو وہ ٹک ٹاک کے اوپر مل جائیں گے جو ایمازون کے پروڈکس ٹک ٹاک کے اوپر سیل کرتے ہیں اور 9% کمیشن اس کے اوپر کماتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بہت سارے پروفائلز ہیں کسی کے 2.8 ملین فالورز ہے کسی پہ 2.4 ملین فالورز ہے اور سب کے پروڈکس آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ پروڈکس مل جائیں گے اور اگر ان کے سٹور پہ آپ جائیں گے بائیو میں جو لنک انہوں نے دیا ہے یہ سیدھا ری ڈیاریک کروا دیں گے آپ کو ان کے سٹور پہ جہاں پہ یہ ایمازون کے پروڈکس سیل کرتے ہیں اور 9% جو ریوینیو ہے جو کمیشن ہے پر آرڈر وہ کماتے ہیں اس طرح آپ بھی کما سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے پروڈک کی ویڈیوز آپ نے لینی ہے اور پروڈک کی ویڈیوز آپ کیسے لیں گے ٹک ٹک پہ کوئی کافی رائیڈ کا کلیم نہیں آتا کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے ایمازون پہ جانا ہے اور ایمازون پہ جا کے آپ کو پروڈکس کی ویڈیوز جو ہے وہ مل جاتی ہے آپ نے وہیں سے کسی بھی ڈاؤنلوڈر کے ترہو آپ نے وہ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کی ویڈیوز آپ کسی بھی ڈاؤنلوڈر کے ترہو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم سے ویڈیو اٹھا کے آپ ٹک ٹک پہ جو ہے نا وہ پوسٹ کریں آپ ٹک ٹک پہ ویڈیو پوسٹ کرنا بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤ لیکن چلو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کیسے پوسٹ کرنا ہے آپ نے جو ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہوگی آپ ٹک ٹک کے اوپر آئے پلس کے آئیکن پہ کلک کریں یہاں سے ویڈیو چھوز کریں جو ویڈیو آپ نے جو ہے اپلوڈ کرنی ہے یہ پروڈک کی ویڈیو ہے اس کے اوپر آپ لے کے لنکن بائو اور ٹاپ امازون پروڈک ہے جو بھی پروڈک کا نام ہے اور نیکسٹ کر کے یہاں پہ جو ہیشٹیکز ہیں پروڈک کے ریلیٹیڈ یا ٹاپ ٹرینڈنگ ہیشٹیکز جو ہے لائک فور یو ہو گیا ایمازون ہو گیا ایمازون پروڈکٹس ہو گیا ٹرینڈنگ پروڈکٹس ہو گیا اس طرح کے ہیشٹیکز آپ یوز کریں گے تو ہوگا کہ آپ کے پروڈکس اس کی ایسیو بیٹر ہوگی اور اس کی ویزیبیلیٹی اس سے انکریز ہو جائے گی تو یہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس پہ لوگ کلک کرتے ہیں آپ کے سٹور کو ویزٹ کرتے ہیں اور آپ کے پروڈکس آرڈر کرتے ہیں تو جیسے ہی آرڈر کرتے ہیں آپ کا اپنا کمیشن اسی سے مل جاتا ہے کہ آپ امازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام سے پیسے کما سکیں گے اور کما پائیں گے ٹھیک ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں کچھ نہیں ہے صرف آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کو پروڈکٹس مل جائیں گے وہی پروڈکٹس آپ آگے جا کے سیل کریں اور اس پر کمیشن جو ہے آپ آن کریں 9% تک آپ کو کمیشن مل رہا ہے امازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام میں ایک پروڈکٹ میں آپ کو 9% مل رہا ہے تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ دن میں 10 پروڈکٹس سیل کرتے ہیں 20 پروڈکٹس سیل کرتے ہیں جتنی آپ میں ہمت ہے تو اتنے آپ پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جا کے لکھنا ہے امازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام اگر آپ سعودی میں ہیں تو سعودی لکھیں اگر آپ یہی میں ہیں تو یہی لکھیں اور فرسٹ لنک پہ کلک کر کے آپ امازون ایسی سوئیٹس کا ویب سائٹ جو ہے امازون کا اوفیشل وہ اوپن کریں آپ اوپر ٹاپ پہ چیک کریں اگر آپ کا کنٹری غلط ہے فار اگزمپل آپ سعودی میں ہیں اور سعودی سیلیکٹ نہیں ہوا تو آپ سعودی سیلیکٹ کریں اگر آپ یونائیٹڈ ایرب ایمریٹس میں ہیں مطلب یو ایئی میں ہیں تو آپ یو ایئی اوپر سے جا کے سیلیکٹ کریں اپنا کنٹری جو ہے اس کو کریکٹ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ سعودی میں بیٹھے ہو اور آپ یونائی میں اکاؤنٹ بنائیں ٹھیک ہے تو اپنے اوپر سے جو کنٹری ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جس کنٹری میں بھی آپ بیٹھے ہو آپ نے وہ کنٹری چوز کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو سائن اپ بٹن نظر آ رہا ہے اس سائن اپ بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کلک کریں گے ایک فارم اوپن ہو جائے گا اور یہ پورا فارم جو ہے یہ آپ نے فیل کرنا ہے اس میں ساری ڈیٹیلز جو ہے آپ نے فیل اپ کرنی ہے اور ساری ڈیٹیل آپ نے کریکٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی غلط انفرمیشن اس میں نہیں دینی جو بھی آئی ڈی کارڈ میں آپ کا نام ہے آپ نے وہی سیم وہی نام لکھنا ہے کوئی نیک نیم آپ نے نہیں لکھنا کوئی ادھر ادھر کی چیز آپ نے نہیں لکھنی ٹھیک ہے اس میں جو آپ کی پیمنٹ آئی گی وہ بھی آپ کی نام کی آئی گی تو سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پائی نیم میں جو بھی آپ کا لیگل نیم میں وہ آپ نے لکھنا ہے سیکنڈ ایڈریس لائن ون میں آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو وہی پہ آپ نے پورا سٹریٹ نمبر اور جو بھی آپ کا پورا ایڈریس ہے وہ آپ انٹر کریں گے فار ایزمپل میں لکھ رہا ہوں ایکس بائی زیڈ سٹریٹ ویلہ نمبر جو بھی میرا ایڈریس ہے یا بیلڈنگ نمبر تو وہ آپ لکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سیٹی لکھنا ہے تو جو بھی آپ کا سیٹی نیم میں وہ لکھے اس کے بعد آپ سٹیٹ لکھیں جس سٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اگر آپ فار ایزمپل دوبائی میں ہیں تو آپ دوبائی لکھیں اگر آپ ابودابی میں ہیں ابودابی لکھیں اگر آپ سعودی میں سٹیٹ میں ہیں تو آپ وہی پہ اس کا سٹیٹ نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر زپ کوڈ آپ لکھ دیجئے گا اس کے بعد آپ جو ہے ہم نے سیلیٹ کیا ہے پھر اس کے بعد اپنا جو فون نمبر ہے آپ ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے تو اپنا فون نمبر یہی پہ آپ ٹائپ کریں اور میں اپنا نمبر ٹائپ کرو آپ اپنا نمبر یہی پہ لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مطلب یہ اکاؤن جو ہے اس کا مین پرسن جو ہے وہ کون ہے تو آپ سیلیٹ کریں دپائی لسٹیٹ اباؤو مطلب جن کا نام ابھی ہم نے انٹر کیا یہ اکاؤنٹ اسی کا ہے ہم کسی دوسرے انسان کا ابھی اکاؤنٹ نہیں بنا رہے کسی اور کا آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہو تو آپ اس سمون ایلس کا پھر سیلیٹ کریں ٹھیک ہے ابھی اپنے لیے بنا رہے ہیں دپائی لسٹیٹ اباؤو فرسٹ والا اپشن آپ سیلیٹ کریں ٹھیک ہے سیکنڈ اگر آپ یو ایس ٹیکس پرپوسز کیلئے ہیں اگر آپ یو ایس پرسن یو ایس سے ہے تو پھر آپ یہ سیلیٹ کریں ادھر وائز آپ نو سیلیٹ کریں اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور جیسے ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک دوسرے پیج پہ ری ڈیریک کر دیا جائے گا اب یہی پہ پھر آپ آپ اپنے ویب سائٹ کے اپلیکیشن یا سوشل میڈیا کے لنکس آپ یہی پہ پٹ کریں گے اور یہی پہ آپ ایڈ کریں گے یور ویب سائٹ اور موبائل ایپس اس میں آپ اپنا ویب سائٹ انٹر کریں فور ایکزمپل آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہو تو اپنا یوٹیوب کا جو آپ کا ایڈریس ہے وہ ایڈ کیجئے گا فور ایکزمپل آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے ویب سائٹ آپ کا جو ویب سائٹ نیم ہے وہ آپ یہی پہ لگ دیجئے گا اگر آپ انسٹرگرام پہ کام کر رہے ہو یا کسی دوسری ٹک ٹاک یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پہ آپ کام کرتے ہو تو یہی پہ پھر آپ وہ لنک ایٹ کیجئے گا ایٹ کرنے کے بعد پھر آپ نیکسٹ پہ کلک کریں یہی پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے مطلب کہ آپ کس طرح کی آئی ڈی چاہیے تو یہی پہ کوئی نمبر آپ انڈر کریں بعد میں امازون آپ کو آئی ڈی اپنی طرف سے بھی دے دیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا بس آپ یہی پہ میں کچھ دیجٹس لکھ رہا ہوں اور بعد میں اسی طرح سیم ٹو سیم کوئی نمبر مجھے ایک سٹور کی یونیک آئی ڈی ہوتی ہے وہ امازون مجھے دے دے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو پچھلے والی سٹپ میں آپ نے جو ویب سائیڈ یا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپ نے ایڈ کیے ابھی آپ سے پوچھ رہے کہ وہ جو آپ کے ویب سائیڈ یا موبائل ایپ سے جو آپ نے ایڈ کیے لنکس جو آپ نے ایڈ کیے وہ کس حوالے سے اس پہ آپ کیا کام کرتے ہو یہی پہ آپ پہ وہ ڈیفائن بھی کر سکتے ہو کہ میرا جو ہے اس میں میں بلوگ شیئر کرتا ہوں وہ ای کامرس ویب سائیڈ ہے میرا کوئی پیج ہے جس پہ بہت ساری آڈینس ہے اور وہ میں مطلب نارملی یوز کرتا ہوں تو اس پہ میں اپنی پروڈک سیل کر سکتا ہوں تو آپ مطلب اس کی جو کچھ ڈسکرپشن ہے وہ آپ یہی پہ لکھ سکتے ہیں نیچے پھر آپ سے پوچھ رہے ویب سائیڈ موبائل ایپ مطلب آپ کو جو ویب سائیڈ ہے یا ایپ ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ کس طرح کا ہے آپ کس طرح کی کونٹینٹ اس پہ ڈالتے ہو تو بلوگ ہے کمپیریزن شاپنگ انجن ڈاؤن لوڈیبل اپلیکیشن اور مینفیکچر پبلیشن آتر کونٹینڈ اور نیچ تو جو بھی آپ کا ہے آپ اس میں سیلیٹ کریں کہ آپ بلوگز لکھتے ہو آپ کیا کرتے ہو پر ایگزمپل آپ کا ویب سائیڈ ہے اور آپ بلوگز لکھتے ہو یا آپ کا فیس بک پیج ہے اس پہ آپ کچھ بلوگز اور پوسٹ لکھتے ہو تو اس میں آپ اپنے پروڈکس شیئر کر سکتے ہو آمازون آپ کو پروڈکس دے گا اس پہ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہو بلوگز میں آپ لنکس دے سکتے ہو کہ پروڈک کا حوالہ دے گے کہ اس پروڈک کو پرچیز کرے اور پروڈک کے حوالے سے کچھ آپ لکھیں تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے آپ کس طرح کانٹینٹ پر کام کرتے ہو تو یہی پہ سججسٹ آپ نے وہ دینا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے ہمارے بارے میں کہاں سے سنا کیسے سنا ٹھیک ہے تو مطلب آپ کو کیسے پتہ چلا تو آن لائن سرچ لکھے وڈ آف ماؤت لکھے آپ نے مطلب آمازون اسیسویٹ کے بارے میں کیسے آپ نے مطلب سنا ابھی آپ مجھ سے سن رہے ہو تو آن لائن سرچ آپ لے گے کہ آپ نے یوٹیوب سے دیکھ سرچ کر کے آپ نے سنا اس کے بعد آپ کو ایک کیپچا کوڈ جو ہے وہ مل رہے تو کیپچا کوڈ آپ یہی پہ انٹر کریں اور صحیح کریکٹ انٹر کریں اس کے بعد یو ایگری ٹو دے ٹرمز ان کنڈیشن اس کو آپ چیک کریں اور یہ چیک کرنے کے بعد پھر آپ فینش پہ کلک کریں اور جیسے ہی میں فینش پہ کلک کر دوں گا یہی پہ میرے ایک سٹور یونیک سٹور آئی ڈی بھی کریئٹ ہو گئی اور میرا سٹور جو ہے وہ آلموسٹ کریئٹ ہو چکا ہے تینکیو فور اپلائنگ فور آمازون ڈاٹ اے ایس 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 ایٹ پروگرام یونیک آئی ڈی مجھے مل گئی ٹھیک ہے اب یہی پہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بن چکا ہے اس کے بعد آپ سے پیمنٹ ان فرمیشن مانگی جا رہی ہے تو ابھی ہم لیٹر کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ابھی مین اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اور یہی سے آپ کنٹری سیلک کر سکتے اور چینج کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے مین ڈیش بورڈ ہے یہ ہمارا اور یہی پہ ہمیں نوٹس مل رہا ہے پیمنٹ انفرمیشن کی ابھی ہم نے ایڈ نہیں کی بینک اکاؤنٹ بھی ہم توڑی در بار ایڈ کریں گے یہ ہمارا مین ڈیش بورڈ ہے اور جہاں پہ ہمیں سیل آئے گی تو اس گراپ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے پیسے کمائے امازون سے ہمارا ٹوٹل کمیشن کتنا بنا اور ٹوٹل کلکس کتنے آئے باؤنٹیز کتنے آئی تو یہ ساری چیزیں ہم اس ڈیش بورڈ سے دیکھ سکتے ہیں جب بھی ہماری سیل آئے گی ہماری کمیشن جنریٹ ہوگی تو اس ڈیش بورڈ میں ہمیں سب ڈیٹیلز جو ہے وہ مل جائے گی اچھا ترڈ سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے ترڈ سٹیپ ہمارے پاس ہے پیمنٹ انفرمیشن ابھی سامنے آپ کو نوٹس نظر آ رہا ہے نوٹس میں آپ کو لکھا ہے we must have your پیمنٹ انفرمیشن آپ نے اس پیمنٹ انفرمیشن پہ آکے کرسر لاکے آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ کلک کریں گے دوبارہ آپ سے پاسفرڈ مانگا جائے گا یا او ٹی پی آپ کے نمبر پہ آ جائے گا وہ آپ انٹر کریں اور اگر کوئی ویریفیکیشن آپ سے مانگ رہے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھیں آپ کو ری ڈیریک کر دیا جائے گا اکاؤنٹ انفرمیشن میں اور بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو اس پورٹل پہ ری ڈیریک کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہی پہ پی می بائی ڈیریک ڈیپوزٹ اس پہ آپ کلک کریں گے پچاس درم مینیمم ارننگ آپ جو ہے ٹرانسپر کروا سکتے ہو اپنے اکاؤنٹ میں اگر آپ کے پچاس سے ارننگ کم ہو تو آپ نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے پچاس آپ کے پوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں پیس آ سکتے ہیں آپ ریکویسٹ کر سکتے ہو یہی پہ آپ کنٹری سیلیکٹ کریں کون سے کنٹری سے ہو سعودی اریبیا سے ہو یونائٹی ایراب ایمرٹ سے ہو یا ایجپٹ سے ہو تو میں یو اے ای سے ہوں تو میں یو اے ای سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد پھر آپ یہی پہ بینک اکاؤن ہولڈر نیم آپ کا نام کیا ہے مطلب آپ کے جو بینک میں نام ہے جو لیگل نام ہے آپ نے وہ لکھنا ہے تو آپ اپنا نام یہی پہ لکھیں جو بھی آپ کا نام ہے میں اپنا نام لکھ رہا ہوں عارف محمد اس کے بعد پھر آپ نے آئی بیئن لکھنا ہے جو بھی آپ کا آئی بیئن ہے یہی پہ پھر آپ ٹائپ کریں گے میں کوئی ڈمی ویلیو دال رہا ہوں اس کے بعد پھر آپ نے بی آئی سی یا سویب کورڈ آپ نے لکھنا ہے کنفرم آئی بیئن آپ نے لکھنا ہے یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز آپ نے کریکٹ بالکل ڈال دی ہیں ابھی میں ڈمی ویلیو دے رہا ہوں آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ نے جو آپ کے بینک ڈیٹیلز ہے جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے صحیح یہی پہ ٹائپ کر کے دینا ہے تاکہ آپ پیمنٹز ہوئے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے غلط کچھ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں ڈمی ویلیو ڈال رہا ہوں آپ نے صحیح ڈیٹیلز یہی پہ ڈالنی ہے یہی پہ پھر آپ نے نیچے فر یو ایس پرپز آپ نے نو سلیک کرنا ہے اور پھر آپ نے سب میٹ میں کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہو جائے گا اور ایڈ ہو جائے گا ابھی ہمارا نیکس ٹیپ جو رہتا ہے ہمیں پروڈکس کہاں سے ملے گی ہم پروڈکس سے کیسے پیسے کمائیں گے وہ ابھی ہم تھرڈ سٹیپ میں ڈسکس کر رہے ہیں اچھا جی تو یہ ہمارا مین ڈیش بورڈ ہے اور یہی پہ آپ کو پروڈک لنکنگ کا ایک منیو میں ایک اوپشن ہے اور اس پہ آپ کرسر لائیں گے تو یہی پہ آپ پروڈک لنکس کا ایک اوپشن مل جائے گا آپ اس پہ جب کلک کرتے ہیں تو یہی پہ آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں یہی پہ مجھے مل گئی اوپشن لینک ٹو فیوریٹ ڈسٹینیشن فور ایسیمپل آپ اپنے ویب سائیڈ میں امازون کے اچھے اچھے پروڈکس ایٹ کرنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ لوگ آ کے اس پہ کلک کرے اور آرڈر کرے اور مجھے کمیشن ملے تو یہی سے پھر آپ اپنا ایک کوڈ جنریٹ کر سکتے ہو فور ایسیمپل سیلیکٹ پروڈک لائن آپ اس پہ کلک کرتے ہیں جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہی پہ آپ کو ڈفرنٹ Commercials مل جاتے ہیں کہ آپ نے کونسے پروڈکس میں کام کرنا ہے آپ نے بیبی میں کام کرنا ہے arettronics میں کام کرنا ہے کمپیوٹرز میں کام کرنا ہے کونسے کٹیگری میں کرنا ہے PI میں aquilo 안 cancelled سیکنڈ میں آپ سے پوچھا جارہا ہے کہ کون سیک bottlenecks میں آپ کو کون سیک category چاہیے یا آپ کو جنرل بیسٹ سیلر چاہیے کہ جتنے بھی بیسٹ سیلر product electronics الیکٹرونکس میں آپ کو وہ چاہیے تو میں یہ سلک کر رہا ہوں جنرل بیس سیلر کا تاکہ مجھے اچھے اچھے پروڈکس ملے اور اس پر آرڈر بھی آئے نیم یور لنک یہی پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو کوئی اپنا آپ کیٹیگری نام دے دو یہی پہ اس کو تو الیکٹرونکس بیس سیلر میں نے دے دیا اس کا نیچے آپ کو گیٹ ایچ ٹی ایمل کا آپشن آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے کوٹ جنریٹ ہو جاتا ہے اب اس کوٹ کو آپ کوپی کر کے اپنے ویب سائٹ میں جا کے پیسٹ کریں گے تو یہ الیکٹرونکس بیس سیلر کٹیگری آپ کی ویب سائٹ پہ ایڈ ہو جائے گی جب بھی آپ کو کوئی ٹریفک میں کوئی بندہ آ کے اس پہ کلک کرے گا ساری جو بیس سیلر آئیٹم میں الیکٹرونکسی اس کو شو ہو جائے گی جب بھی کوئی اس پہ آرڈر کرے گا یا وہ بندہ آرڈر کرے گا تو آپ کو کمیشن مل جائے گرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کوڈ اپنے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی کسی کا سٹور ہے پروپر کسی برینڈ کا سٹور ہے آپ اس کو لنک کرنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی آپ لنک ٹو اینی پیج آپ کر سکتے ہو اور یہی سے آپ بلک میں پروڈک آپ ایڈ کر سکتے ہو اپنے ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے اب ہم امازون سے امازون.a یا امازون.com کے مین ویب سائٹ سے ہم پروڈک کیسے لیں گے تو آپ نے مین ویب سائٹ پہ آنا ہے مین ویب سائٹ پہ جب آپ آئیں گے تو جو بھی پروڈک آپ کو چاہیے تو آپ ٹاپ میں سرچ کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ ان پروڈکس پہ کام کریں جن پہ زیادہ آرڈرز آتے ہو مطلب آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے تھوڑی سی کہ کون سے پروڈکس اچھے ہیں جن پہ ریویوز اچھی آ رہی ہو جن کی سیلز اچھی آ رہی ہو تو توڑا سا آپ پروڈک ہنٹنگ کریں گے تو آپ کو اچھی اچھی پروڈکس مل جائے گی اور آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کو کمیشن بھی ملے گا اور ایکزمپل آپ ایسی پروڈکس سلک کرتے ہو جن پہ آرڈر نہ آتا ہو یا وہ ٹرینڈنگ آئٹمز نہ ہو تو پھر آپ ڈیسٹ ہو جائیں گے کہ اب یار اس پہ آرڈر ہی نہیں آ رہے مجھے کمیشن ہی نہیں مل رہا تو میں کیوں کام کروں تو آپ نے سٹارٹ میں پروڈکس ہنٹنگ کرنی ہے اچھی اچھی پروڈکس آپ نے ڈونڈنی ہے اور اس پہ آپ نے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو آرڈر آئے اور آپ کو کمیشن ملے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے امازون کے ٹاپ پہ بیسٹ سیلر کا آپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھی اچھی پروڈکس یہی سے مل جائے تو میں جا کے بیسٹ سیلر پہ کلک کر رہا ہوں اور جیسے ہی میں بیس سیدر پر کلک کروں گا یہی پہ آپ کو بیس سیدر بہت کٹیگریز بھی مل جائے گی اگر آپ سپیسیفک کٹیگری وائز کام کرتے ہوں تو اس پہ آپ کلک کر سکتے ہو اگر آپ کو اس طرح کا کوئی پروڈک چاہیے تو آپ اس میں سرچ کر سکتے ہو آپ نیچے جا کے سکرول کریں جو بھی پروڈک آپ کو چاہیے تو آپ اس پہ کلک کریں فور ایکزمپل مجھے یہ مایک جو سامنے ہے مجھے یہ چاہیے اور اس پہ ریویوز بھی بہت اچھی ہیں اور میں چاہوں کہ اس پہ میں کام کروں تاکہ مجھے اس کمیشن ملے تو اگر اس پرڈک کی ریویوز کو آپ دیکھیں تو اس پہ آٹھ سو آٹھ ریٹنگ ہے اور تقریباً فور پوائنٹ سمتنگ کا یہ ہے اور امازون چوائس پرڈکٹ ہے بہت سارے آڈرز پہ آتے ہوں گے کیونکہ یہ بہت اچھا پرڈکٹ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے اس پرڈکٹ کا لنک نکالنا ہے اور وہ لنک پر آپ نے جا کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ویب سائٹ پہ اور جا کے آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اب فور ایزمپل لنک میں کیسے لوں گا ٹاپ پہ آپ جائے ٹاپ پہ آپ کو امازون ایسیو سیئیٹس کا آپ کو مل رہا ہے ایک آپشن اور سامنے اس کا ہے گٹ لنک اور نیچے آپشن ہے ٹیکس آپ نے ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے یہی پہ آپ کو لنک مل جائے گا ایک شارٹ لنک ہے ایک فل لنک ہے فل لنک بہت بڑا ہے آپ شارٹ لنک ہی کاپی کریں شارٹ لنک پہ کلک کر کے آپ اس لنک کو یوز کر سکتے ہیں اور اسی لنک کو کاپی کر کے پھر آپ جا آگے جا کے پیسٹ کریں گے اسی سے آپ پیسے کمائیں گے اب آگے جا کے ہم کس طرح اس کو پیسٹ کریں گے فور ایزمپل یہ پروڈکٹ ہے میرے پاس اس پروڈکٹ کی پکچرز کو میں سیو کر لوں گا اپنے لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں پھر فور ایزمپل میرا ایک فیس بک پیج ہے میں جا کے پکچرز وہیں پہ ایٹ کر دوں گا اور پوسٹ کر دوں گا پروڈکٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ پیسٹ کر دوں گا اور اس کے بعد جو ہے پروڈکٹ کا لنک میں پیسٹ کر دوں گا اور پرائیس پر غیرہ میں نے کچھ نہیں مینشن کرنا بس جو بندہ اس کو بائے کرے گا لنک پہ کلک کرے گا ٹھیک ہے فور ایزمپل میں جلدی جلدی کر رہا ہوں میں یہ پروڈکٹ اپنے فیس بک پیج پہ ایٹ کر رہا ہوں اور ٹائٹل ڈسکرپشن سارا کچھ میں کوپی کر رہا ہوں پکچرز میں نے ایٹ کر دیے ہیں اور ڈسکرپشن وغیرہ میں ایٹ کر رہا ہوں اور میں دیچے لکھ رہا ہوں کہ ٹو بائے دس آئٹم کلک آن دس کلک ہیر جو بھی بندہ اس پہ کلک کرے گا وہ اسی پروڈکٹ پہ آ جائے گا امازون میں آ جائے گا اور جیسے ہی وہ امازون میں آ جائے گا آرڈر پلیس کر دے گا اس کے اوپر اور جو بھی میرا نائن پرسن کمیشن بنے گا وہ مجھے مل جائے گا انتہائی آسان کام ہے اس میں آپ کا ایک روپیا نہیں لگتا صرف اور صرف آپ کا ٹائم لگتا ہے اور آپ کی ایکسپورٹیز لگتی ہیں کہ آپ کس طرح اچھے سے کام کرتے ہو آپ کی ایکسپورٹیز کتنا ہے کہ مطلب آپ اچھی اچھی پروڈکٹس نکال لیتے ہو آپ اپنے لیے ایک ویب سیٹ بھی بنا سکتے ہو ان پروڈکٹس کو جا کے آپ اپنے ویب سیٹ بھی پوسٹ کر سکتے ہو اگر آپ ویب سیٹ نہیں بھی بنا لیتے تو آپ کے پاس فیس بک تو ہوگا آپ کے پاس ٹویٹر تو ہوگا ٹک ٹاک تو ہوگا ان پروڈکٹس کی ویڈیوز جا کے ڈالو لینک ڈالو اور وہیں پہ پھر آپ لوگوں کو امازون پہ لیاو ان پروڈکٹس پہ لیاو جب ان پہ آرڈر پلیس ہوگا تو آپ کو کمیشن ملے گا آپ کو پیسے ملیں گے اور اسی طرح ہی آپ پیسے کما سکتے ہو لوگ پوچھتے ہیں آن لائن ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں اے سے آپ کما سکتے ہو لیکن آپ نے توڑی بہت محنت کرنی ہوتی ہے اور توڑی بہت محنت کریں گے تو یقین مانے بہت اچھا خاصا پیس آپ امازون ایسیسیٹ یا ایفیلیٹ مارکٹنگ سے آپ کما سکتے ہو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو میرے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یا میرے ویب سائٹ کو وزٹ کر کے یا میرے ویڈس ایپ پہ کانٹیک آپ کر سکتے ہو اگر آپ نے امازون فل کورس جوائن کرنا ہے تو آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہو امازون ایف بی ای کورس امازون ایف بی ایم کورس امازون فل کورس جو ہے ہم پڑھاتے ہیں اس کے ساتھ امازون کے علاوہ ہم نون کا بھی کورس پڑھاتے ہیں اگر آپ نے کورس کرنا ہے تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہو اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسن ہے کومنٹ سیکشن میں پوچھئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکیں مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ